دوستو آج ہم چلنا ہے مہندی پور بالا جی کے دربار کے درسن کرنا ہے دلی سے مہندی پور آپ آرام سے بس سے ٹرین سے پہنچ سکتے ہیں دلی سے مہندی پور آنے کے لیے آپ کو دھولا کوہاں سے بسیں مل جاتی ہیں جو آپ کو مندر کے پاس اتارتی ہیں اگر آپ مہندی پور ٹرین سے آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا جو نکٹم ریلوے سٹیشن ہے وہ باندھی کی ہے جس کے دوری یہاں سے چھتیس کلومیٹر ہے باندھی کوئی سے بالا جی مندر آنے کے لیے آپ کو جیپ اور بسوں کی سیوہ چوبیس گھنٹے اپلپد ہے اگر آپ یوپی سے مہندی پور آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آگرہ کی دوری لگ بھگ 135 کلومیٹر ہے آپ وہاں سے بھرت پور ہوتے ہوئے مہندی پور پہنچ سکتے ہیں اگر آپ دلی سے اپنی گاڑی سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو گڑگاؤں بھیواری ہوتے ہوئے الور کے رستے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں بالا جی پہنچنے پہ آپ کو یہاں ٹھہرنے کے لیے دھرمسالہ ہوتل یاتری نیواز مندر کے پاس میں بہت سے اپلپد ہیں جن کا ایک دن کا کرایا لگ بھگ 300 سے 500 روپہ ہے موسیقی ہونے کے لیے یہاں پہ آپ کو ساف سترے کمرے مل جاتے ہیں جن کا کرایا تین سے 500 روپہ ہے مندر کے پاس یاتری نیواز دھرمسالہ ہوتل آپ کو آرام سے اپلپد ہو جاتے ہیں موسیقی 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 اندر کے پاس پہنچتے ہوئے آپ کو راستے میں بہت سک پرساد اور فول مالاؤں کی دکانیں دیکھتی ہیں جہاں سے آپ اپنی اچھا انسار پرساد لے سکتے ہیں سبح آرتی کے سمیسے ہی یہاں پہ بالا جی کے بھکتوں کے بھیڑ لگ جاتی ہے اور درسن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بالا جی کے مندر کی ہندو دھر میں بہت مانتا ہے یہاں سردالو دور دور سے اپنے کشٹوں کے نیوارن کے لئے آتے ہیں بالا جی کے درسن کرنے کے بعد آپ کو ساتھ دن تک لسن پیاج اور ہر طرح کے ویسن کا اتیاق کرنا ہوتا ہے بالا جی مندر کی مانتا ہے کہ یہاں آنے سے کالی سکتیاں اور ہر پرکار کے بعد دھاؤں کا نیوارن سوہم بالا جی بھگوان دورہ کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بالا جی بہرم ناج جی سری پریترا سرکار جی کی مرتیاں یہاں کسی ویکٹی ویسے اس دوارہ نہیں بنائی گئی ہیں بلکہ لگ بھگ ہجار ورس پور یہ یہاں پہ سوائم پرکٹ ہوئے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں بالا جی مندر مکھ مارک سے ہوتے ہوئے ابھی ہم یہاں پہ اندر سا لائن لگا کے درسن کرنے جائیں گے یہ بالا جی مندر کا مکھ دوار ہے اب ہم پرساند لے کے مندر کے طرف بڑھ رہے ہیں اب آگے ہمیں لائن میں لگ کے اندر کے طرف درسن کے لئے جانا ہوگا جائے بالا جی مہاراج موسیقی 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 ہمارک سے ہوتے ہوئے اندر ہال کی طرف جانا ہے جس کے بعد ہمیں دوسری اور مکھ دوار سے ہمیں بالا جی کے درسن ہوں گے اب ہم مکھے ہال میں آ چکے ہیں اب ہم یہاں سے لائن بنا کے مکھے دوار دوار کے طرف بڑھ رہے ہیں آگے جا کے ہمیں بالا جی کے درسن ہوں گے مکھے دوار پہ آپ کو پرساد جمع کرنا ہوگا کیونکہ بالا جی کے مندر کی ماننیتہ ہے کہ یہاں سے کھانے پینے کا کوئی بھی سمان یا پرساد آپ اپنے گھر نہیں لے جا سکتا ہمیں گھر نہیں لے جا سکتا ہمیں گھرóst ہم نے گھر سمان لازمہ! 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 اب ہم بالا جی مندر کے مکھے دوار پر پہنچ گئے ہیں یہاں سے اب مکھے دوار کے اندر آپ کو پہلے بالا جی کے درسن ہوں گے یہاں پر بالا جی مہاراج کی مرتی اسطح پیت ہے یہاں کی بالا جی مہاراج کی مرتی کے سینے میں سے نرنتن جل بیٹا رہتا ہے اس کے آگے بڑھنے پر آپ کو بابا بھائرونات جی کے درسن ہوتے ہیں جس کے بعد آپ سیڑھیوں دوارہ اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سری پریت راج سرکار جی کے درسن ہوتے ہیں درسن کرنے کے بعد آپ یہاں سے گلیارے میں ہوتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے مندر سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں کے مندر کی مانتہ ہے کہ آپ مندر سے نکلتے سمیں مندر کی طرف پلٹ کے نہ دیکھیں جب آپ مندر سے نکلتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے گھوم کے مندر مکھ مارک سے مندر کے مکھ دوار کی طرف بڑھ جاتے ہیں جس کے سامنے رام جی کا مندر ہے رام جی کے مندر اور سمادھی والے بابا اور پہاڑ والے مندر کے درسن ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں کریں گے جائے بالا جمارا